جی زلخنین تو محفوظ فیصلہ سنایا گیا بڑی عام سمات ہوئی کیا ہے وال راج کا دیکھیں سمجھیں سب سے زیادہ انتظار اسی بات کا تھا کہ سپریم کورٹ کیا آج فل کورٹ کی جانب جاتی ہے یا نہیں یہ کر جاتی تو اثر نو ساری سمات ہونی تھی اور وہ فل کورٹ کتنے نکنی ججز کے اوپر مشتمل وہ بینچ ہوتا کون اس میں شامل ہوتا کون نہ ہوتا ان تمام سوالات کے جواب آج سپریم کورٹ نے دے دیئے وہ یہ کہتے ہوئے دیئے کہ جو فل کورٹ بنانے کی درخواست تھی جس کی زیادہ تر درخواست گزاران کی جانب سے مخالفت ہی کی گئی تھی جنہوں نے حمایت کی انہوں نے بھی مشروط کی تھی لیکن وہ اس طرح سپریم کورٹ نے مسترد کر دیئے کیونکہ بیسک وجہ اس کے یہی قرار دی جاری تھی درخواست گزار کے جانب سے بھی کہ حکومت اس طرح سے بینچز کے فیصلے نہیں مانتی لہٰذا فل کورٹ ہوگا تو وہ ماننے کی پابند ہوگی اس پر نہ صرف عدالت نے وہ اس درخواست کو مسرد کیا بلکہ چیف جسٹ اور پاکستان نے بڑے اہم ریمارکس بھی دیئے اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ عدالت کسی کی پسند نہ پسند پر نہیں چل سکتی کسی کو مارا کام پسند آتا ہے یا نہیں آتا کوئی تنقید کرتا ہے کوئی نہیں کرتا عدالت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی مدد اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیف جسٹ اور پاکستان نے واضح کی اور کہا کہ تاریخ لکھی جاری ہے اور تاریخ کے ہمیں ایسے موڑ کے اوپر ہیں کہ تاریخ ہی فیصلہ کرے گی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ درست ہے یا غلط ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حالے سے چیف جسٹ اور پاکستان نے کہا اس کا فیصلہ صرف وہاں میں کرنا ہے ہم لوگ بطور ججز مقدمات بھی سنتے رہیں گے اور سن کے ان کے فیصلے بھی کرتے رہیں گے جب یہ بات چیف جسٹ اور پاکستان نے کہی اس کے بعد ایٹرنی جنرل اور پاکستان کو کہا کہ اوروسترم کی اوپر آئیں اور اپنے دلائل کا آغاز کریں ایٹرنی جنرل نے بنیادی طور پر یہی کہا کہ جو آرمی ایکٹ ہیں اس کے تحت ہی جو فوجی عدالتیں ہیں وہ قائن کی جاتی ہیں اور فوجی عدالتوں کا آئین کا آرٹیکل ایک سیکشن پانچ ہے انہوں نے کہا کہ اسی کے تحت ہی ان کے جو فیصلے ان کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک طرح سے ریویجن دائر ہوتی ہے ہائی کورٹ محدود دارے اختیار میں ان فیصلوں کا جائزہ لے سکتی ہیں اور لیڈی ابھی سے ہی تام ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو نو مئی کے بالخصوص ملزمان ہیں ایک سو دو ملزمان جو پاک فوج کی تحویل میں ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو اپیل کا بازابتہ حق دینے کے لیے کہ ہائی کورٹ میں پراپر اپیل جو ہو جیسے آرم ٹو ٹرائل کورٹ کی ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ سوچ بچار جاری ہے اس حوالے سے جی ایچ کیو میں جو لیکل برانچ ہے اس کے تھری سٹار انہوں نے کہا کہ ایک جرنرل ہے انہوں نے ساتھ بھی میں انٹچ ہوں ان سے بھی مشاورت کا عمل جاری ہے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر آج کے دن میں تو میں کوئی بیان دینے کے پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن اگر عدالت آئی سماعت مکمل نہیں کرتی اور کل تک کا مجھے وقت دیتی ہے تو اپیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کل میں بہتر زیادہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں گا البتہ انہوں نے کہا اتنا میں ضرور کیا سکتا ہوں کہ چار قسم کی کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر غور کیا جارہا ہے جن پر مشاورت کی جاری ہے انہوں نے کہا پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جیسا کہ کل بہتر یادف تھا جو غیر ملکی جاسوس پاکستان میں پکڑے گئے دوسرا انہوں نے کہا ان لوگوں کی کیٹیگری ہوگی جن پیار میٹ کا اطلاق ہوتا ہے وہ دہشتگردی میں جو ملوث لوگ ہیں ان کی تیسرا انہوں نے کہا کہ عام سیویلینز ہوں گے وہ کس پہرائے میں لائے جائیں گے انہوں نے کہا جیسے والے سے بھی کام جاری ہے چوتھی کیٹیگری انہوں نے کہا کہ یہ نو مئی کے جو ملزمان ہیں ایک سو دو افراد ان کی ہوگئے انہوں نے کہا ان میں سے صرف اور صرف جو ایک سو دو یہ ملزمان ہیں ان کو پروپر جو رائٹ آف اپیل ہے وہ دینے کے حوالے سے ابھی غور کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ابھی فیصلہ نہیں ہوا غور کیا جا رہا ہے کہ قانون سازی سوالے سے کی جائے یا نہ کی جائے بتا انہوں نے کہا کہ کل میں اس سوالے سے بہتر پوزیشن میں ہوں گا کہ بتا سکوں چیف جیسے تو پاکستان نے کہا کہ آپ کا کیونکہ بعد سے ہمیں ایک مصبت تاثر مل رہا ہے اگر ایک تاثر مصبت نہ ہوتا کہ قانون سازی ہونی ہے یا نہیں تو آج ہم سماعت کو مکمل کر لیتے ہیں اور اگر کل ریٹانی جنرل پاکستان اس سوالے سے اپنا بیان عدالت میں دیتے ہیں کہ رائٹ آف اپیل ملے گا یا نہیں ملے گا اگر ملے گا تو اس کے لئے کوئی بل پاس ہوگا یا بزاری آرڈیننس فیلال دیا جائے گا بعد میں اس کی ایکسینشن ہو سکتی ہے تو یہ اٹانی جنرل پاکستان کل بتائیں گے جس کے بعد کبھی امکان ہے کہ سماعت جو ہے وہ اختتامی مرائل میں چلی جائے جواب الجواب آجا یا اگر عرفان قادر صاحب جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں وہ آ کر اپنے دلائل دیتے ہیں یا نہیں کیونکہ کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ نہیں رہے کیونکہ شاید ان کی باری نہیں ابھی آ رہی تھی اب کیونکہ اٹانی جنرل پاکستان کے دلائل آلموس مکمل ہو چکے ہیں میریٹس کی اوپر بھی اور جو اپیلوں کے اوپر انہوں نے مانگا تھا وقت مانگا تھا قانون سازی کے لئے اس حوالے سے بھی تو کبھی امکان ہے کہ کل شاید یہ سماعت کنکلود ہونے کی جانب چلی جائیں اور پھر اگر کل یہ اپرسو جمعے والے دن بھی یہ سماعت کنکلود ہوتی ہے تو آئندہ ہفتے میں کم از کم ایک شورٹ آرڈر ضروری ایکسپیکٹیڈ ہے اس شہر اپنی بنچ کی جانب سے ٹھیک ہے یعنی کہ آئندہ ہفتے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ کچھ شورٹ آرڈر آ جائے گا سپریم کورٹ دے دے گی بہت شکریہ آپ کا بہت تفصیل کے ساتھ میں نہ صرف آج سپریم کورٹ میں جو یہ تمام طرح معاملے پر سماعت ہوئی بلکہ آگے اس میں کیا ہونے والے اس سے بھی آگاہ کر رہے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل